السلام علیکم کیسے ہیں بچوں بچوں سائنس کی دنیا جو ہے نا وہ بہت عجیب و غریب ہے اور بہت ہی بہت ہی زیادہ اہم ہے سائنس پڑھنا اس لیے کہ سائنس کے بغیر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہ اگر ہم بیمار پڑھیں تو نہ ہم صحیح ہو سکتے ہیں نہ ہمارے یہ جو گھر ہیں وہ بن سکتے ہیں نہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز کیسے اس لیے کہ جو ساری ایجادات ہیں وہ سائنس دان کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ کتاب ہے ویمن ان سائنس دنیا کی جو آدھی آبادی ہے جو سات عرب لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں اس میں سے آدھی آبادی خواتین کی آدھی مردوں کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں نے سائنس کی جو مختلف شاخے ہیں برانچز ہیں ہر چیز میں خواتین نے اپنا نام پیدا کیا ہے اور کر رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی بچیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں جو پاکستانی بچیاں ہیں وہ بھی آئندہ ایسا ہو کہ ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ فلان کے بارے میں ہے ٹھیک ہے نا تو بچوں یہ پہلا اس میں جو ذکر ہے میں پوری پچاس کی پچاس تو ہرگز آپ کو نہیں بتا سکتی اتنے تھوڑے سے وقت میں مگر میں چاہتی ہوں کہ ان کے بارے میں بتاؤں سب سے پہلی خاتون جن کا ذکر ہے اس میں وہ ایسٹرانمر تھی یعنی وہ چاند ستارے سیارے سورج ان سب کے بارے میں ستاروں کے بارے میں سیاروں کے بارے میں ان کی معلومات تھی فلوسفر تھی اور میتھمیٹیشن تھی ٹھیک ہے نا تو ان کا نام تھا ہائپیٹیا اور یہ پیدا ہوئی تھی ہزاروں سال قبل مصر میں الیکزینڈریا میں اس کے بعد جن کا ذکر ہے وہ بھی میتھمیٹیشن اور ایسٹرانمر تھی وانگ جینی لیکن یہ پیدا ہوئی تھی چین میں اور یہ بتاتی ہوں میں ان کی تصویر اس لیے کہ یہ پوری کتاب جو ہے لسٹریٹڈ ہیں اس میں تصاویر ہیں اچھا پھر ماریا سبلیا میریان یہ جرمن تھی اور یہ سائنٹیفک الیسٹریٹر تھی ٹھیک ہے اس لیے کہ جو زمانے میں فوٹوگرفی نہیں تھی تو ہر چیز کی ڈرائنگ بنانی ضروری تھی اور اس کے علاوہ یہ انٹیمولوجس تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جس میں تتلیاں بھی شامل ہیں تو ان کے بارے میں ان کی جو پوری معلومات تھی جو سٹڈی تھی وہ ان کے بارے میں اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز اہم ہے جڑی ہوئی ہے آپس میں پوری کائنات جو ہے تو یہ ان کے بارے میں اچھا پھر ماریا یہ انگریز تھی اور انہوں نے کیا سٹڈی کیا فوسلز آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمیں بلکل پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا میں اس کررہے ارز پہ کبھی ڈائنو سور بھی رہتے تھے کیوں ہم معلوم ہیں اس لیے کہ ان کی ہڈیاں ملی ہے نا تو لوگ فوسلز سٹڈی کرتے ہیں اچھا پھر اس میں کئی میتھمیٹیشنز کا ذکر ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایلیزبیت بیک ویل کے بارے میں یہ جو تھی یہ پہلی امریکن خاتون تھی جنہوں نے میڈیکل سائنس پڑھا ڈاکٹر بنی ٹھیک ہے یہ ہیں ایلیزبیت بیک ویل اور یہ ذکر ہے کب کا یہ پیدا ہوئی تھی اٹھارہ سو اکیس میں بہت ساری اور اس میں انونٹرز ہیں انجینئرز ہیں میتھمیٹیشنز ہیں جیالوجسٹ ہیں جیالوجسٹ کس کو کہتے ہیں جو جو پتھروں کے بارے میں مختلف پتھروں کے بارے میں جانے اچھا تو یہ فلورنس بیسکوم ان کا نام ہے اور پھر یہ ہیں ہاں میری کیوری میری کیوری کو تو اکثر لوگ جانتے ہیں ان کا نام بہت مشہور ہیں اور وہ اس لیے بھی مشہور ہوئی کہ ان کو نوبل پرائزز ملے اور یہ جتنے جو فیزکس اور کیمسٹری پڑھتنے والے لوگ ہیں نا تو وہ میری کیوری کے نام سے بخوبی واقف ہیں انہوں نے ان کی جو ریسرچ تھی وہ ریڈیو ایکٹیویٹی پہ تھی اور پھر ایک اور میری میری ایگنس چیز جنہوں نے جنہوں نے بوٹنی بوٹنی جو سائنس ہے وہ یہ جو درخت ہیں پودے ہیں پھول ہیں ان کی سائنس ہے جس طرح زولوجی جو ہے وہ جانوروں کی ہے تو زولوجسٹ اس میں ہیں جون پروکٹر اور ان کو ہمیشہ سے جانوروں سے لگاؤ تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے وہ کیسے رہتے ہیں کیا کھاتے پیتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا پھر کون کون ہے اس میں بھئی نیوی ایڈمیرل بھی ہیں ایک اور کمپیوٹر سائنٹس بھی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ نہ پانی کے جہاز نہ ہوا میں اڑنے والے جہاز کچھ بھی ممکن نہ ہو اگر سائنس نہ ہو تو یہ گریس ہاپر جو جنہوں نے کمپیوٹر یعنی جس طرح ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے انویس انویس کمپیوٹر کمپیوٹر فوریور چینجنگ ہاو وی یوز کمپیوٹر یہ دیکھیں ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اور کون ہیں اتنی ساری خواتین اور اتنے مختلف شعبوں میں سائنس کی کوئی ایک شاخ میں انہوں نے نہیں کام کیا بہت ساری مختلف اس میں کام کیا اور ایجادات کی اور یہ ہیڈی لامار مثلا جو ایکٹریس تھی ان کو ایکٹنگ کا شوق تھا فلم ایکٹریس بھی تھی اور انہوں نے چیزیں ایجاد بھی کی ٹھیک ہے اور پھر یہ تھی بائیو کیمس بھی ہیں اس میں اور جو فارمسیسٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اس میں اور اس میں آنکولوجسٹ جین کو کرائٹ جو آنکولوجی کہتے ہیں جو کینسر کی جو بیماری ہے اس کو جو سٹڈی کرتے ہیں جو ڈاکٹر اور آپ کو معلوم ہے کہ کینسر صحیح بھی ہو جاتا ہے علاج اس کا موجود ہے اور یہ جین کو کرائٹ نے آنکولوجی پڑھی ٹھیک ہے اچھا آپ کو معلوم ہے نا کہ ایکس رے ہوتا ہے تو کیمسٹری اور ایکس رے اور یہ روزلین فرانکلین ایک تھی انہوں نے اس کا معلوم کیا اچھا روزلین ایک اور ہیں جن وہ میڈیکل فیزیسسٹ ہیں اور ایک اور ہیں جو مایکرو بائیولیجسٹ ہیں شاخے ہیں مختلف کمپیوٹر پروگرامرز اور راکٹ سائنٹسٹ ہاں اینی ازلی راکٹ سائنٹسٹ یہ دیکھئے راکٹ میں بیٹھ کے کہیں جانے کو تو سب کا دل چاہتا ہے تو بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زبردست کتاب ہے اور اس میں جو اتنے سارے سائنس کے شعبے ہیں تو آپ بھی سائنس ضرور پڑھیں اور اپنا نام بنائیے ٹھیک ہے خدا حافظ